بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور آپ کے کھانوں میں دے دھیر ساری برکت تو آج میں ایک اور زبادہ سی ریسی پی کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوا چکن بوٹی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک مسالہ ریڈی کریں گے اور اس کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے میں نے سابوت کالی مرچے لیے دس سے بارہ دانے اور اس کے ساتھ میں یوز کر رہی ہوں ایک بڑی الائچی اور ساتھ میں ہی میں نے اس کے تین چھوٹی الائچی یوز کی ہیں یہ چیزیں لیے سابوت دھنیا ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں نے یہ درائی چیلی لی ہے ریڈ سوکی ہوئی لال مرچ یہ آپ نے دو سے تین عدد یوز کرنی ہے اور میں نے دالچینی کے دو ٹکڑے چھوٹے لیے ہیں اور زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے ان کو تھوڑا سا روسٹٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا اچھا سا ایک پاودر بنا لینا ہے مسالہ یعنی کے ریڈی کر لینا ہے تو چلیے یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے گرم کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ سارے مسالے اس میں ایٹ کر دیئے اور پانچ منر تک آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو روسٹٹ کر لینا ہے سارے مسالوں کو آپ نے جلانا نہیں ہے جیسے یہ روسٹ ہو جائے تو آپ اس کا پاودر بنا کے پہلے اس کو تھنڈا کرو گے پھر اس کا پاودر بنا کے اس کو سائٹ میں رکھ لوگے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میں کبھی یوز کروں گی تو یہاں پہ یہ زبردستا مسالہ جائے وہ روسٹ ہوڑ چکا ہے تو اب میں کیا کروں گی اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی تو جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کا پاودر فارم میں اس کو بنا لیں گے تو مسالے کو میں نے ریڈی کر کے سائٹ میں رکھتی آئے اور یہاں پہ میں چکن لے رہی ہوں ون کےجی اور اس کو دھو کے اور اس طرح سے کیوبز میں میں نے چھوٹی بوٹیاں کر لی تھی تو اب میں نے ایک توا لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ اویل تو اویل اگر کم زیادہ لگے تو بعد میں آپ ایڈ کر سکتے ہو فیلحال میں نے ہاف کپ ہی یوز کیا تھا اس سے زیادہ میں نے نہیں یوز کیا تھا تو بس تھوڑ سا گرم ہوا تو سواتھی میں نے لیسن جو چاپ کیا تھا موٹا موٹا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے لیسن کو اچھا سا گولڈن کلر دیں گے تو یہاں پہ لیسن کو میں کر رہی ہوں گولڈن اچھا سا کلر دے رہی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہو گیا گولڈن بہت زیادہ آپ نے اس کو گولڈن نہیں کرنا لائٹس گولڈن کر کے بس اس میں آپ نے پھر چکن کیوبز ایڈ کر دینے ہیں اور آن چھلکی کر دینے ہیں اور جب آپ سارے کیوبز ایڈ کر دو گے چکن کے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے میڈیم فلیم پہ اور اس کو آپ نے پانچ سے دس منٹ پکانا ہے تاکہ جو چکن کا کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو جائے اور تھوڑی سی بنائی بھی زبردست ٹائپ کی ہو جائے تو یہاں پہ بس میں اس کو پکا رہی ہوں اور جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو آگے کیا کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو گیا تو اب اس میں جاری ہے ٹیماتر پیوری جو کہ میں نے گھر میں بنائی ہے آپ دو ٹیماتر لے لیں ان کو بوائل کر لیں اور جیسے اس کی سکن سوفٹ ہو جائے سکن کو آپ اتار لو اور پھر اس کو بلندر میں ڈال کے بلند کر لو تو زبردست ہم میں ٹیماتر پیوری ریڈی ہے اس سے ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے چکن وغیرہ میں اگر آپ ایٹ کرتے ہو یا چینے کی دال آپ جب بناتے ہو اس میں بھی آپ یہ ٹیماتر پیوری ایٹ کرو یہ بلہ اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس ٹیماتر پیوری چلی گئی اور بس اب میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر کے آنچھ ہلکی کر دوں گی اور پھر اس کو کور کر کے ہم نے دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اندر تک پک جائے اور جو پانی ہے چکن کا وہ بھی ڈرائی ہو جائے تو بس اب اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد ویلکم بیک ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور یہاں پہ اب چکن کو کر لیتے ہیں چیک تو الحمدللہ سے دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں جا رہا ہے سب سے سٹارٹنگ میں جو میں نے مسالہ ریڈی کیا تھا وہ مسالے کے ہم دو عدت میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر وہ جو تھا مسالہ وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ریڈ چلی فلیکس ہافٹی سپون حلدی پاودر کھوٹر ٹی سپون نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور تھوڑا سا ہی بلکہ ٹو ٹی سپون کے برابر اس میں میں نے دھنیا پاودر ایٹ کر دیا بس اس کے بعد آپ نے کوئی مرچے ورچے ایٹ نہیں کرنی بس یہ ایٹ کر کے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور واللہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ مجھے بھونک لگ گئی ہے یہاں پہ یہ بن رہا ہے اور اب میں اس کی زبردستی بنائی کر لوں گی اور اس کو بھونتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں چکن کتنی جلدی سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں میں نے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ سے پک گیا بس اب آپ نے اس کو پانسے دس منٹ اور پکانا ہے زبردست سا تاکہ جتنے مسالے ہم نے اس میں ایٹ کیے ہیں ان کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور وہ چکن کے اندر تک چلے جائے تو یہاں پہ میں کرنے ہوں اس کی زبردستی بنائی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور آگے بتاتی ہوں کہ ہم اس میں کیا ایٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کی بنائی کی چولے کو میں نے تیز کر کے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کی تھی جو جتنا بھی پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا تھا اور اب اس میں چلا جائے گا یوگرٹ یعنی کہ دہی وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ اس سٹیج پہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس بلائی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس میں کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کریم نہیں ایٹ کی کیونکہ میرے پاس تھی ہی نہیں ادروائز آپ کریم ایٹ کر لو دہی کے بعد اس سے بھی بڑا ہی زبردست سا ٹیسٹی اور تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا سپائسی اور بڑا یمی قسم کا ٹیسٹ آتا ہے لیکن یہ اس طرح سے بھی اگر آپ بناوگے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو بس دہی ڈالنے کے بعد میں نے دو سے تین منٹ اس کو پکایا اور اب اس میں جا رہی ہیں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی چلے گیا اس میں ادرک جو میں نے لمبائی میں کٹ کر لی تھی تھوڑا سی سجاوٹ وغیرہ بھی بنتی ہے تو وہ بھی میں نے ایٹ کر دی اور ساتھ ہی ایٹ کر دیا دھنیا تو زبردست سی توا چکن بوٹی جو ہے وہ بلکہ ریڈی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک زبردست سے نان منگوائیں اور چٹنی شٹی بنائیں اور سلاش لات بنائیں اور مزے لے کے کھائیں تو مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا جب بھی یہ بنائیں تو بس یہاں پہ لاسٹ میں ذرا چٹھارا اس کو کٹا کرنے کے لیے اور میں نے اس میں لیمن جیوس ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سی سجاوہ سجوٹ بھی کر دی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ صرف چکن کتنی زبردست فریش گھر کی بنی ہوئی توا چکن بوٹی بلکہ ریڈی ہے تو ہم لوگ تو کریں گے اب اس کو انجوائے تو آپ بھی جلدی سے جائیے اور بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کھائیے تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی سو تب تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ